رام مندر کی بات آئے تو پھر کون پیچھے رہ سکتا ہے رام مندر کی جب بات آتی ہے تو آستھائیں جگ جاتی ہیں آستھاؤں پر بھاچپا کے نعروں کا جور اور شور شروع ہو جاتا ہے کیونکہ بھاچپا کا وعدہ تھا اس کے گوشنا پتر میں لکھا ہوا تھا کہ ہم رام لالا ہم آئیں گے اور مندر وہیں بنائیں گے چلیے صاحب مندر اب تک تو نہیں بنا ساڑھے چار سال میں لیکن موڈی جی کے پاس اپنے بکاس کی کہانی بتانے کے لیے زبان کم پڑ گئی ہے تب ہی رام مندر کی پھر سے ضرورت ان کو پڑ گئی ہے اور پڑے بھی کیوں نا پکاس بتانے کے لیے تو کچھ ہے نہیں یا تو سینہ کا استعمال کر سکتے ہیں ان کے بھگوہ داری گنڈے کسی کشمیری کی پٹائی لکھنوں کی سڑکوں پر کر سکتے ہیں یا پھر یہ آپس میں جوتا پٹی اور پیزار کر سکتے ہیں چلیے وہ ایک الگ بات ہوگی لیکن دوستو سپریم کورٹ نے اپائنٹ کی ہے تین لوگوں کے میمبر بنائے ہیں سپریم کورٹ نے کمیٹی بنائی ہے جو کرائے گی آپس میں مل کر کے یہ فیصلہ کہ رام مندر بننا چاہیے نہیں بننا چاہیے مطلب اس کو جمعہ داری دی گئی ہے آٹھ ہفتے کی کساب اس میں آپ ریپورٹ دیجئے کہ فیصلہ آپس میں ہی مل کے ہو جاتا ہے تو بہت اچھی بات ہے لیکن اس میں ایک باعث فس گیا ہے باعث ہے اور کانٹا ہے جو جرور کچھ نہ کچھ یہاں کانٹ کرے گا یہ پہلے سے مجھے نہ تو میڈیا پر یقین رہا ہے نہ مجھے رہا ہے کیونکہ جس طرح کی چیزیں آتی رہی ہیں اور جو سمجھ میں آتی رہی ہیں اب تک چاہے سی بی آئی ہو چاہے انفورسمنٹ ڈائریکٹر وہ ہو یا جتنی بھی سرکاری سنستہ ہیں وہاں سب جگہ موڈی جی کا راج ہے اور موڈی جی کے لوگ رکھے ہوئے ہیں تو وہ اپنی حساب سے فیصلے دیتے ہیں اب ایسی نے آرڈر دیا ہے کہ حساب یہ سیٹل کیجئے اس کا فیصلہ کیجئے آپ اس میں مل کر کے رام جنم بھومی بنے گی نہیں بنے گی یا مندر بنے گا کہ یہ نہیں بنے گا تو ربی شنکر پرساد اس میں رکھے گئے ہیں اچھا ہوتا کوئی تیسرا وقتی رکھا جاتا بھارتی جندہ پارٹی سے نہ رکھا جاتا یا کوئی اور چن لیا جاتا جو پولٹیکل نہ ہوتا وہ لوگ فیصلہ کرتے تو زیادہ اچھا ہوتا لیکن چلی ہے ربی شنکر پرساد جی کو یہاں رکھا گیا ہے تو بھارتی جندہ پارٹی کے ایک چالیہ ہو سکتی ہے یہ دکھانے کی کہ صاحب ہم میں اتنی طاقت ہے موڈی جی میں کہ انہوں نے اپنا ایک آدمی ماں رکھ پا جیتا اس لیے رام مندر بنے گا لیکن ایک ہزار روپے کا گفٹ پروسکار بھیجوں گا اگر یہ فیصلہ رام مندر کے پکش میں آ گیا ان لوگوں کا تو بہت بڑی بات کر رہا ہوں میں آپ سے اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ چناب جیتنے کے لیے یہ کوئی بھی گیم کر سکتے ہیں کوئی بھی گیم رکھوا سکتے ہیں کوئی بھی گیم شروع کرا سکتے ہیں رام مندر کے پیچھے کیونکہ آج پورا میڈیا رام مندر کے گانے گا رہا ہے رام مندر رام مندر رام مندر پلواما کے شہیدوں کی بات بھول گئے پلواما کے جو پریوار تھے شہیدوں کے ان کی بات یہ بھول گئے ان کی بات کوئی نہیں کرتا ہے سب لوگ بات کرتے ہیں ایئر اسٹائیک کی سب لوگ بات کرتے ہیں موڈی جی کی سب لوگ بات کرتے ہیں موڈی جی کے اس بھاشن کی جس میں بولتے ہیں ہم پینتالیس ہزار کروڑ جنتہ کو پینشن دیں گے ساٹھ سال بعد لیکن یہ نہیں بتاتے پینشن دینے کے لیے ان کی تنخواہ سے ہی آپ بیمی کی رقم کاتو گے اور پتہ نہیں کتنے لوگ ساٹھ سال پہلے مر جائیں گے تو کیا آپ ان کو رقم پہنچا پا ہوگی چلیے یہ موڈی جی کا اسٹائل ہے موڈی جی کا اپنا ایک الگ وقتتو ہے موڈی جی کا ایک الگ وقتتو ہے جو دیش کے لوگوں کو اب تک بے فکوف بناتا رہا اور آج بھی بے فکوف بنا رہا ہے اور لوگ بے فکوف بن رہے ہیں چلیے آپ کو بننا ہے تو آپ بنیئے میں بننے کو تیار نہیں ہوں کسی بھی طرح سے چلیے دوستو نمشکار جہیں